اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کی کلاس نمبر تین ہے اسامہ امدید لرننگ نوٹس افیشل جوٹیوب چینل بھی ہے میرا آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ آج کے ویڈیو میں ہم مختلف ویب سائٹ کے برمین بتا ہے کہ جہاں سے ہم ویڈیوز اگرہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بارہ تقریباً ہے مزید میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ میں کھول دیتا ہوں پیسلز ڈاٹ کام تو آپ لوگوں نے سیمپل گوگل کے اوپر آ جانا ہے گوگل کروں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے اوپر جو بھی ویب سائٹ کے نام میں نے آپ لوگوں کو بیچی ہیں روپ کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں پیسلز ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ فوٹو بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تصاویر وغیرہ بھی تو ہمیں کیونکہ ویڈیو چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپشن ہوں گے ہر ویب سائٹ پہ اپشن ہوں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیوز ہی سیلیکٹ کرنا کہ ہم نے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسلامیک ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے ویڈیو چاہیے تو پیپل لکھ لیں تو جیسے اس کو آپ لوگ سرچ کریں گے اچھا یہ کچھ مسئلہ ہے یہ بلکہ اوپن ہو گئے ٹھیک ہے کھل گئے یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی سارے بیکگرانڈ کافی سارے ویڈیوز نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کو پسان دو اچھا اگر آپ لوگوں کو یہ صحیح نہیں لگ رہی تو یہاں پہ مزید کچھ آپشن ہے مسجد والی میں مثال کے طور پر یہ قرآن والی ویڈیو چاہیے تو آپ اوپر لکھے مسجد قرآن یا جس قسم کی ویڈیو چاہیے وہ بھی سارے کر سکتے ہیں مسجد والی یا مسجد لکھا ہوا مسجد کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ کو کسی انگلیش کے ورڈ کی سمجھنا ہے تو اس کو یہاں سے کاپی کر کے اس کو جو ہے ٹرانسلیٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس لحظ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں مسجد والی کافی سارے ویڈیوز آ چکے ہیں تو ان میں سے جس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ویڈیو ہے تو اس کے پر آپ لوگوں نے انگلی دبا کے رکھنی ہے اور نیچے ڈاؤنلوڈ والا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ والا بٹن جیسے آپ لوگ دبائیں گے تو وہ ڈاؤنلوڈ والا آپشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھ اوپر آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹیل والا بٹن جہاں پر اس کو اوپن کر لینا ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ تصویر ڈاؤنلوڈ جاتی تو آپ لوگوں نے یہ تین نکتے والا بٹن ہے اس کو اوپر کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ والا بٹن دبا دینا ہے اگر تصویر ڈاؤنلوڈ ہوگی تو اگر آپ لوگ ویڈیو اس طرح ویڈیو مکمل ڈاؤنلوڈ جائے گی تصویر کی جگہ یہ ڈاؤنلوڈ والا ویڈیو آپ کو ملے گی کہاں سے اور یہ تین نکتے آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ آپ کو اوپر جو باہر ملکل اوپر دائیں طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تین نکتے جو ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے جاننا ہے یہاں پہ جاننے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ڈاؤنلوڈ والا اپشن ہے اس کے اندر جاننے کے بعد یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کو آپ لوگوں نے جیسے یہ درمیان والا یہ جو بٹن بنا ہو اس کے پروں کے لئے دبائیں گے تو یہ کھل جائے گی یہاں پہ اگر آپ کو ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ٹھیک ہے ورنہ یہ نکتے اس کے دوپر دبا کے اگر آپ کو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی گیلری میں نہیں ہاتی تو آپ نے دو تین چار دفعہ کوشی کر کے دیکھ لینا بعض وقت ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ شور نہیں ہوتی تو میرے ساتھ بھی بعض وقت احساس ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی پہلے بنیادی چیزوں کو پہ 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 پتا ہونا ضرور چاہیے یہ ان شاٹ ہے یہ کیپ کٹ ہے کوئی بھی آپ لوگ لے لیں یہ ان شاٹ آب کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے ساتھ ہی جب یہ کھل جاتی ہے تو اس کے سامنے ہمارے سامنے یہ کچھ آپشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ ویڈیو کے اوپر کام کرنا ہے یہ فوٹو ایڈیٹنگ بھی اس میں ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑنا بلکہ ہمارا مقصد ویڈیو ایڈیٹنگ کا تو ہم نے ویڈیو جہاں پہ یہ نیچے ویڈیو لکھا ہوا ہے ویڈیو والے آپشن کو اوپن کر لینا ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ لوگ نے نیو پروجیکٹ بنانا ہے اس لئے انہوں نے یہ نیو لکھا ہوا ہے تو ہم نے نیو کے اوپر جا کے اس کو جمع والا بٹن دبا دیں کہ جمع کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا مرضی کا بیگراؤنڈ رکھنا ہے بلینک رکھنا ہے تو یہ والا اوپشن استعمال کرنا ہے اور نیچے سے جو ٹیک والا بٹن ہے اس کو دبا دینا ہے دبانے کے بعد یہ اس طرح کچھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ آپ لوگ کو یہاں پہ کافی ساری چیزیں میں سمجھا دوں ایک تو یہ ایک لائن سی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے یہ نیچے لائن ہے بلکل آپ کو پتلی سی یہ اس کو اگر میں اونگلی سے آگے کرتا ہوں تو یہ جتنی آگے ہوتا جائے گی اتنی ویڈیو چلتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ بیگراؤنڈ کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بیگراؤنڈ آپ لوگ کو اپشن نظر آ رہو گا آپ نے تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے آگے کیا ہے آگے کرنے کے باہر یہ بیگراؤنڈ والا کلر آ گئے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے آپ لوگ جو بھی بیگراؤنڈ کا کلر یہ پہلے سے بنے بنائے کلر ہیں ان میں سے آپ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں پلیلہ کلر رکھنا چاہتے ہیں لال اور ہیں جو بھی کلر آپ لوگ بیگراؤنڈ میں رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں میں بلیک ہی رکھ دیتا ہوں جو وائٹ رکھ دیتا ہوں لال رکھ دیتا ہوں جو بھی اور نیچے بھی بنے بنائے کلر ہیں بیکراؤنڈ ہیں وہ بھی آپ لوگ اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ کو بہت اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اوپر آ جائیں یہاں پہ آپ کو مزید کچھ اپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس اپشن کے مطلب کہ آپ اپنی گیلری میں سے بھی کوئی بیکراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک مثال کا طور پر یہ میرے پاس اپشن ہے یہ صدیق اکبر والی ہے اس کو بھی میں اپنی بیکراؤنڈ میں اپنی گیلری کے اندر جو تصویر پڑی اس کو بھی اپنے بیکراؤنڈ ویڈیو میں لگا سکتا ہوں تو یہ تک میں نے اس کو لگا دیا اگر آپ مزید اس اوپر آپ کے پاس یہ چار پانچ اپشن آ جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے بیکراؤنڈ لگانا ہے وہ دندلہ ہو یہ والا بٹن دبا دیں یہ دبائیں گے اور دندلہ ہو جائے گا یہ دبائیں گے اور دندلہ ہو جائے گا اسی طرح آخری والے سے مزید دندلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو چاہتے ہیں کہ بیکراؤنڈ بلکل کلیئر ہو تو یہ والا بٹن جو آخری پہلے پہلے ہے یہ دبا دیں گے تو بلکل کلیئر ہو جائے گا اگر آپ اس تصویر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا بٹن دبا دیں تصویر ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں یہ ڈیلیٹ کر کے یہیں دوبارہ بٹن دبا کے کوئی اور تصویر بھی لہا سکتے ہیں تو یہ میں تصویر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اتنا کام اب سمجھا گیا اب آئے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک واٹر مارک نظر آر ہوگا اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ اس پر یہ جو کراس والا بٹن یہ چھوٹا سا کاٹا سا بننا ہوئے کراس اس کو دبائیں گے اور ریموو کریں گے تو یہ والا ریموو ہو جائے گا تھوڑا سا یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ ریموو ہو جائے گا تھوڑا سا اشتیار چلے گا وہ آپ لوگوں نے اشتیار دیکھ لیں اس کے بعد یہ نشان ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو ختم کر کے دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہ اوپر آپ کا انام جب مل گا جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ختم ہو گیا اب یہ آگے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کا طریقہ آگئے ساتھ ہے بیک گراؤنڈ اسی طرح اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بیک گراؤنڈ لگائیں ویڈیو کا بیک گراؤنڈ لگائیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اس سب کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے لئے میں نے یہ نیچے جو بیک والا بٹن ہوتا ہے یہ آپ کو تیر سے نظر آر ہوگا چھوٹا سا اس کو دبایا ہے اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں بیک گراؤنڈ لگا ہوں ویڈیو والے آپشن پر دوبارہ آجائیں پھر پلاس والا بٹن دبا آجائیں اور اس کے بعد جو ویڈیو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اسی ویڈیو اوپر آپ لوگ کے باس تین آپشن ہوں گے سوری یہ غلطی سے میرے سے دوسرا بٹن دب گیا پلاس تین آپشن ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو اگر بیک گراؤنڈ پر لگانا ہے تو ویڈیو والے آپشن پر آنا ہے فوٹو بیک گراؤنڈ پر لگانا ہے تو یہاں سے ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ والا بٹن تباہیں فوٹو اور یہ دیکھیں یہ صدیق اکبر والا لگائیں تو ڈریکٹ تصویر اور یہ سٹک کریں یہ ڈریکٹ بیک گراؤنڈ آجائے گا لیکن یہاں پہ کچھ اس طرح سے بیک گراؤنڈ سیٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں لگانا دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ طریقہ پر اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو بیک گراؤنڈ پر لگانا ہے تو وہ کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کے اوپر آجائیں ویڈیو کے اوپر آنے کے بعد پلس والا بٹن دبا دیں دوبارہ اور ویڈیو میں ہم نے ویڈیو بیک گراؤنڈ پر لگانا ہے تو یہ ویڈیو پر آجائیں اور یہ ہم نے ویڈیو ابھی ڈاؤنڈوڈ کی تھی اس کو بیک گراؤنڈ پر لگانا ہے تو اس کے پر کلک کرتا ہوں اور ٹک والا بٹن دباتا ہوں تو یہ ویڈیو آ چکے یہ دیکھیں جو ہم نے ویڈیو ڈاؤنڈوڈ کی ٹھیک ہے اچھا نیچے آپ کو یہ والا ایک تیر چلتا ہو نظر آئے گا لائن سی جیسے جیسے لائن آگے بڑھتی جا رہی ہے میں غور سے یہ نیچے دیکھتے جائیں ویسے ویسے اس کے سیکنڈ بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ امید ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پکڑ کے خود بھی سیکنڈ آگے بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پر آپ لوگ نے انگلی انگل اٹھا رہا کے آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس کے سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ پر ویڈیو لگانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اور ویسے بھی آپ لوگ جو ہے بیک گراؤنڈ کو تصویر لگانے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اچھا ویڈیو بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کا طریقہ آپ لوگ کو امید ہے آگے ہوگا انشاءاللت اور تصویر کیسے لگاتے ہیں اور ویڈیو کیسے لگاتے ہیں اب میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتاتا ہوں وہ ہے یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہے پندرہ سیکنڈ کی نیچے وہی جو لائن ہے آپ گوھر سے دیکھیں جائیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی تو یہ تقریبا یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو یہ پندرہ سیکنڈ کی لائن ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کو پندرہ ہلکا سا چھوٹا سا لکھا وہ نظر بھی آ رہو گا یہ دیکھیں ہلکا سا ٹھیک ہے تو پندرہ سیکنڈ ویڈیو ہمیں مثال کے طور پر یہ ویڈیو چاہیے سرف پانچ سیکنڈ کی تو ہم اس لائن کو پانچ سیکنڈ کے اوپر لے آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ پانچ سیکنڈ کے اوپر آ چکی ہے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوئی پانچ سیکنڈ کے اوپر لے آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی ویڈیو مجھے نہیں چاہیے تو یہاں پہ ایک سپلیٹ والا اپشن ہوتا ہے سپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کارڈ دینا جیسے میں یہ بٹن دباؤں گا تو یہ ویڈیو درمیان سے کٹ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو کے دو ٹکڑے ہوں گے ایک یہ ٹکڑا ہے پانچ سیکنڈ والا اور دوسرا ہے دس سیکنڈ والا کیونکہ ٹوٹل ویڈیو تقریبا پندرہ سیکنڈ کی ہمیں جو ٹکڑا چاہیے ہم یہ ٹکڑا اور یہ دوسرا ٹکڑا ہمیں یہ ٹکڑا نہیں چاہیے تو ہم یہ ٹکڑا کیا کریں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو ویڈیو کا ایک اب ہمارے پاس پہلے کتنے تک تھی تقریبا پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو تھی اب ہمارے پاس جو ہے پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے ویڈیو کا کوئی حصہ بھی کار سکتے ہیں تو آپ لوگ کو کارٹنا آنا چاہیے اگر مزید آپ اس کو کارٹنا چاہتے ہیں تو یہ سپلیٹ والا بٹن جہاں سے آپ کارٹنا چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ لائن رکھیں اور یہ سپلیٹ والا بٹن دبائیں اور اس کو یہاں سے کارٹ دیں اب یہ ویڈیو چلے گی تو اس طرح لیکن بیسیکلی یہ ویڈیو دو حصوں میں ہے ایک ویسہ ہمیں مزید کارٹنا تو یہ کارٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو کو اس طرح آپ کارٹ سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور ویڈیو اس کے ساتھ ایڈ کریں تو یہ جمع والا بٹن جو ہے اس کو آپ لوگ کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو لے آئیں ویڈیو والا بٹن دبائیں اور میں نے ایک اور ویڈیو ڈانلوڈ کی تھی اس کو میں لے آتا ہوں یہ ویڈیو آگئے تو مجھے یہ بھی دو سیکنڈ کی چاہیے تو اس جو اوپر لائن ہے اس کو میں گن لیتا ہوں پہلے والی ویڈیو تھی پہلے والی ویڈیو تھی دو سیکنڈ کی تو دو سیکنڈ کی یہ پانچ سیکنڈ کی ٹوٹل چھیں ہیں پچھلی والی دو اور یہ چھیں پہلے اس کا مطلب چار سیکنڈ کی یہ ویڈیو اس کو بھی میں سپلیٹ کر لیتا ہوں یہ سپلیٹ والا بٹن دباتا ہوں اور اگلی ویڈیو جو ہے اس کو سیلیٹ کر کے یہاں سے اس کو کار دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح اب یہ جو ویڈیو ہے اس طرح کچھ بن گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ لوگ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کسی بھی ویڈیو کو کیسے کار سکتے ہیں آگے جب کیونکہ ہم نے بڑی اچھی ایڈیٹنگ کریں گے تو کارٹنا آپ کو آنا چاہیے کہ کوئی ویڈیو اپنی مدد سے کیسے کار سکتے ہیں اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے ٹرانزیشن ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے ٹرانزیشن یہ ہوتی ہے کہ اب جب ایک ویڈیو کٹی ایک ویڈیو سے ہم دوسری ویڈیو میں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوگا یہ نیچے آپ لوگوں نے لائن کو غور سے دیکھیں یہ جیسے آگے جائیں گے تو دوسری ویڈیو شورت ہے تو اس کے درمیان میں ہم چاہتے ہیں جب ویڈیو کے تبدیل ہو تو کوئی ٹرانزیشن لگیں کوئی خوبصورت سی چیز نظر آئے تو یہاں پہ ایک نیچے چھوٹا سا پین والا بٹن نظر آر ہوگا آپ کو یہ نیچے ہلکا سا اس کو پر آپ لوگ دبائیں اور یہاں پہ کافی ساری ٹرانزیشن ہے کچھ فری ہیں کچھ پیڈ ہیں ہم فری والا استعمال کریں گے میں چاہتا ہوں یہ والی ٹرانزیشن استعمال کو اس کا اب یہ دیکھیں جب پہلی سے دوسری ویڈیو چلے گی تو آپ کو ایک سلائیڈ سی چلتی نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں یعنی کہ جب ہم ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کی طرف جائیں یہ مختلف ٹرانزیشن ہے ہم اگر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسی بٹن کے جو نیچے چھوٹا سفید سا بٹن اس کو اوپر دبائیں ہم چاہتے ہیں کہ دہرے والی ٹرانزیشن ہو اسے دہرے والا بٹن دبائیں اب یہ دیکھیں ایک ویڈیو سے جب دوسری ویڈیو آئے گی تو اب یہ ٹرانزیشن چلے گی ٹھیک ہے اس کے پر دوبارہ میں دباتا ہوں میں چاہتا ہوں نہیں یہ ٹرانزیشن بھی اچھی نہیں تو کوئی اور ہے تو نیچے بہت ساری ہیں لیکن کچھ پیسوالی ہم فری میں استعمال کرتا ہوں یہ ایک جو بجلی والی ٹرانزیشن ہم بجلی والی بچک کرکے دیکھ لیتے ہیں یہ بہت ہے ایسی یہ تصویر والی ٹرانزیشن ہے ایسی آپ طرح تصویر والی ٹرانزیشن لگا دیں لیکن یہ پیسو سے ہم یہ نہیں استعمال کریں گے اس طرح ایک گلیچ والے ٹرانزیشن ہے ٹ 있나y یہ دیکھ یا جو ہلکہ ن entwicول کے البدلد Clearly اس کو کہتے ہیں اس طرح اس طرح اور بھی ایک سادڑا سی ٹرانزیشن ہے ہم اس کو استعمال کر دیکھتے ہیں یہ دیکھ تو یہ اور یہ دیکھیں اس طرح آپ دو girlfriends کے درمیان میں ہمیشہ تیکھ میں ر devils کے درمیان میں ہمیشہ جو tsmusic لگتی ہے یہ دو اور winds benim koye coyo aditing digo doどっちでした یہ آپ کو تیکھیں وہاں transition ہوئی ہے اور جہاں پہ دو ویڈیوز مل رہی ہوتے ہیں وہاں پہ اپشن ہوتا ہے اسی طرح یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی امید ہے یہ ویڈیو زیادہ نہ ہو جائے گی تنی چیز آپ لوگ سمجھ جائیں آگلی اگلی کلاس میں چلے مزید چیزیں سیکھیں گے بہت زیادہ کیے گا